ہینا پرویز بٹ کی آپ نے گفتگو سنی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی پی ایک سو اٹھتیس سے تعلق رکھتے ہیں مسلم لیگ نواز کے ایم پی اے سبائی نشیست پی پی ایک سو اٹھتیس سے ان کا تعلق ہے اور پی پی ایک سو امتالیس جو حالیہ زمنی انتخاب میں سولہ اکتوبر کو ہونے والے انتخاب میں باہد وہ سیٹ ہے جو مسلم لیگ نون نے ون کی ہے یارہ نشیستوں پر میاں عبدالروف کے قریب جو نشیست لگتی تھی اور نون لیگ نے وہ نشیست جو ہے نہ صرف اپنے نا کی ہے بلکہ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک مضبوط امیدوار جس کا اس علاقے اور حلقے میں بڑا اثر و رسول تھا ان کو ناکام کروایا ہے میاں عبدالروف آپ کی بڑی اس پر خدمات ہیں کیا کہیں گے کیا سمجھتے ہیں یارہ میں سے ایک نشیست حاصل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس رات باری طلعہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اتنی حمد دی اور پھر اس کے بعد رانہ تنویس ہیں صاحب کی قیادت میں ہم نے جو الیکشن زمنی پی پی وان تری نائن کا کنٹیسٹ کیا تو اس میں جو ہمارے وہ میمبر سوائی ساملے تھے وہ دوسری پارٹی میں چینج کیا کے پھر انہیں ریزین کر دیا تھا تو یہ ان ووٹر کا ہم پہ اعتماد ہے کہ انہوں نے ہم پہ دوبارہ اعتماد کیا پی پی وان تری نائن اور شرکپور یہ ہمیشہ سے پاکستان مسلمی نون وہی وہاں سے جیتی ہے اور اس دواح بھی گو کے کینڈیٹ شرکپور شریف کا تھا لیکن اللہ کے فضل سے ہم شرکپور سیٹی سے بھی پاکستان مسلمی نون ہی جیتی ہے اور یہ لوگوں کی کمیٹمنٹ ہے پاکستان مسلمی نون کے ساتھ رانہ تنویس ہیں ان کے ساتھ اور میاں نواز شیف کے ساتھ کہ لوگوں نے پھر اس لوٹے کو اشکس دی جس نے لوگوں کا اعتماد بیچا اور اپنے سیٹ کو پیسے لے کے اس نے ریزائن دیا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اس رکھر ہوئے میں نے جو اسمبلی میں اس پنجاب اسمبلی میں اس کے سر کے اوپر لوٹے رکھے تھے تو میں ان ووٹر کا بھی شکر گذار ہوں کہ انہوں نے جو میں نے وہ عمل کیا تھا میرے اس عمل پر انہوں نے مور لگا دیا ہے کہ وہ ایک لوٹا ہے لوٹا پلاس لوٹا ہے سکہ بند لوٹا ہے اور آئندہ سے ان لوگوں کی جو مفادات کی سیاست کرتے ہیں جو عوام کے عظمات کو ٹھیس بن جاتے ہیں ان کی سیاست کو پی پی وان تھری نائن کے عوام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا کیا کہیں گے میاں عبدالروف آپ نے اپنی نشست بڑی محنت کے ساتھ رانا تنویر حسین کی محنت تھی آپ کی محنت تھی پیر اشرف رسول کی محنت تھی تو مل جل کے آپ نے تو یہ اپنے نام کر لی آپ کو نہیں لگتا کہ باقی نشستوں پہ بھی اسی طرح محنت ہونے کی ضرورت تھی فیصلہ بعد ننکانہ وہ کونسیکونسز تھی جو نونلی کا گھر سمجھی جاتی تھی وہاں سے آپ کو شکست ہوئی ہے ظاہر ہے وہ فیکٹر تو ہے کہ لوگوں نے کہاں کتنی محنت کی ہے لیکن ہم چونکہ ہماری اپنی کانسیچونسی میں الیکشن ہو رہا تھا تو ہم تو ادھر ہی بھی دی تھے باہر کا ہمیں اس وقت اندازہ نے کہاں لوگوں ادھر کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنی جو اینا مودر کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ زیادہ میند کرتے ہیں یہ الیکشن جو اینا تھوڑا بہت جو فرق ہوتا ہے وہ بندہ اگر زیادہ میند کرے تو وہ اچیف کر لیتا ہے گول کو اچھا آپ کو نہیں لگتا عمران خان میدان عمل میں تھے اور وہ شاید اس وجہ سے ون کر گئے دوسری طرف نون لیگ کی جو عالی قیادت تھی مریم نواز حمزہ شباز اور حمزہ شباز کی خصوصی زمنی انتخاب کی ٹیم وہ بھی اس طرح سے مدان عمل میں نظر نہیں آئی تو یہ بھی تو ایک نکامی کی وجہ لقص بن سکتی ہے اس میں ایک وہ عمران خان چونکہ خود کینڈیٹ تھا اگر اس کے علاقائی کینڈیٹ آتے جیسے ان لوگوں کے ایریاز گئے ہیں تو شاید صورتحال مطلب ہوتی مسلم جی کی نون جو کر سکتی سے اس نے کیا لیکن ووڈ تو وہاں کی جو لوگ رہتے ہیں وہ لیکیلٹی کے یا اس کانسیجنسی کے انہوں نے دینا ہوتا ہے اگر عمران خان خود کینڈیٹ نام ہے میرے ذات ہی رہا ہے اگر نہ ہوتا تو جو وہاں کے لوکل ہوتے تو ہم انشاءاللہ زیادہ آئندہ عام انتخابات کی کیا تیاری ہے زمنی انتخاب میں بڑی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا نہیں سیاست میں ایسی کوئی بات نہیں یہ مندوجہ تو آتے رہتے ہیں ٹکر لینے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا ان کی زمانتیں حضرت ہونے بھی آ رہی تھی یہ ہوتا رہتا ہے انشاءاللہ ہم ملک کو معاشی ازادہ ان کو ٹھیک آئیس ایسا ہو رہے ہیں سارے معاشی شارعی پازیٹی ہو جائیں گے جو جنرل لیشن ہم واضح سی اے سے جیتے ہیں بہت شکریہ جی میعبدالروف کی آپ نے گفتگو سنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جارہ سیٹوں پہ جو زمنی انتخاب ہوا اس میں ایک واحد نشیس جو نون لیگ نے اپنے نام کی ہے اس میں ایک ان کی سیاسی ٹیم اور وہاں کے لکے کے لوگوں کی اکمینہ شامل ہے اس میں میعبدالروف کا نام بھی سیرے فیرست ہے تو ان کو کریڈٹ تو جاتا ہے اور اس طرح سے امید کرتے ہیں کہ نون لیگ مزید بھی جو ہے